شاہین صاحب حکومت تو بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے فیزل کریم کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن تو بڑی کمزور ہے اس وقت کوئی سمت نہیں ہے آپ کی کوئی ایسا موثر اعتجاج آپ لوگ کی جانب سے نظر نہیں آ رہا ان کے لیے مہنگائی بڑا چیلنج ہے بنسبت اپوزیشن تو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے آپ دیکھیں یہ کٹ پتلیوں کی حکومت ہے یہ کوئی ڈیولی الیکٹرڈ ڈیپریزنٹیٹیو نہیں ہے یہ ان کو بھی پتا ہے عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے یہ جو ریجیکٹڈ لوگ اس وقت قبضہ کر کے ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس نہ کوئی اخلاقی جواز ہے نہ قانونی اور آئینی جواز ہے آپ دیکھیں تین دفعہ سابق پرائم منسٹر نواز شیف اس کو یہ شرم نہیں آئی کہ ایک نہتی خاتون جو پچھلے آٹھ مہینے سے جیل میں ہے اس سے بھی اگر تم نے الیکشن دھاندلی کے دریعے اور پورچری کے دریعے الیکشن جیتنا تھا تو پھر یہ کیا الیکشن ہے مجھے بتائیں کہ اگر اسی طرح انٹیرم سیٹ اپ کے لوگوں نے ہی یہ حکومت سلانی تھی تو پھر الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی دیکھیں لوگوں نے ان کو بہترین قریقے سے ان کو ریجیکٹ کیا ہے لوگ آج پیٹی ایشن ساتھ کھڑے تھے اور ہیں سمپل بات ہے کہ جن کو حق حق حقانی عوام نے دیا ہے ان کو حکومت کرنے کا موقع دیں لیٹ دیم فیس دی نیوزک ان کے مشکل معلومات ہیں مشکل حالات ہیں یا اچھی حالات ہیں ان کو فیصلہ کرنے کا افتیار دیں لیکن چھو طریقہ ایکار ہماری مختدر نے اور اس شکرشمنٹ نے اور جو اداروں نے اور الیکشن کمیشن نے اور ریٹرننگ آفیسرز نے رول ادا کیا وہ انتہائی بھیانک اور بدترین دا لیٹ شعب صاحب جو اعتراضات آپ کو پنجاب میں ہیں یا جو سندھ میں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کی پی میں آپ لوگ میجورٹی کے ساتھ آئے اور وہاں کے نتائج پر آپ لوگ کو کوئی تحفظات نہیں ہے اب حکومتی جماعتیں بھی پھر آپ پر یہ کرٹیسزم کرتی ہیں کہ آپ کو کی پی کے میں پھر نتائج پر کیوں اعتراض نہیں ہے وہاں پر بھی تو وہی الیکشن کمیشن تھا وہی اسٹیبلشمنٹ تھی وہی تمام ادارے تھے دیکھیں کی پی میں میں نے پچھلے دس دن پہلے عمیران خان صاحب سے مخاطبی کی اور میں نے بقیدہ پریس کنفرنس کر کے عمیران خان کا پیغام پہنچایا وہ یہ کہ ہم کی پی کا بھی ہر حلقہ کھلنے کو تیار ہیں بشرت ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں تمام فارم فارٹی فائیو کو ری ویریفائی کریں اور اس کو آثنٹیسٹی اس کی چیک کریں جو فارم فارٹی فائیو کھلتا بھی جیتے ہوئے ان کو ہم مرانی دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مگر وہاں چونکہ نائیٹی نائن پرسنٹ یا نائیٹی فائیو پرسنٹ ہماری ایک صریعت تھی ان کے پاس اوپشن کوئی نہیں تھا آج بھی لے آئیں فارم فارٹی فائیو لے آئیں ہم جو حلقہ کہتے ہیں ہم کھولنے کو تیار ہیں مگر یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں ہمارے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں پری پول ریکنگ جو ہوئی ہے وہ الگ جو الکشن ڈے پرریکنگ ہوئی ہے وہ الگ لیکن جووسٹ الیکشن جو کچھ ہوا ہے تماشا اور ڈاکھا زنین ہوئی ہے یہ پاکستان کے تاریخ میں ہم قیتی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ایک کی پی میں اگر ہمیں منٹیٹ ملا ہے تو ہم صرف کی پی میں نہیں ملا ہمیں جو پنجاب میں ملا ہے وہ بھی ہمیں چاہیے جو ہمیں پروسستان میں ملا ہے وہ بھی ہمیں چاہیے جو سندھ میں ملا ہے وہ بھی ہمیں چاہیے کراچی کے ایک سی تھی کہ مجھے بتائیں مصطفیٰ کمال کیا کہتا ہے ہاں جو کچھ میری آجیوں لیکسی وہ دوست تھی وہ کہتا ہے کہ ہمیں کہتا ہے ہنڈر پرسنٹ آپ کا جالی ہے اور ہمارا ساٹھ پرسنٹ یہ پی ایم ایل این اور پیوز پارٹی والے کہہ رہے ہیں یہ ساٹھ پرسنٹ نہیں ہے پھر کامران ٹیسوری نے کہا ہے ہمارا ہنڈر پرسنٹ جالی ہے تو دیکھیں اگر یہ طرز عمل انخواہ ہے ہاں ایک بات تاہہ ہے کہ یہ لوگ حکومت نہیں چلا سکتے یہ ملک کی مسائل نہیں آل کر سکتے چلیں شعب صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ کے پی میں میجورٹی جماعت ہیں تو وہاں پر آپ ہلکے کھولنے کو بھی تیار ہیں شعب شاہن صاحب اب ایک ہفتے سے بھی کم کا وقت باقی ہے سینٹ انتخابات میں آپ کے تمام ایم اے اس ایم پی اے اس انٹیکٹ ہیں یا یہ جو سلسلہ جی ایو آئی کی طرف سے شروع ہوا ہے پیپلز پارٹی نے ان کے ایک سینٹر کو تو اپنی طرف کر لیا تو آپ کے لوگوں سے بھی یقینی طور پر وہ رابطوں میں ہوں گے تو انٹیکٹ ہیں آپ کے تمام ارکان تکھیں میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں کوئی لوٹا بنے گا کیونکہ لوٹوں کا انجام اور ہشہ پبلک لوگ خود دیکھ چکے ہیں ریاض کہتا ہے کہ جناب میں سلام کرتا ہوں یعنی اتنی لوگ نفرت کرتے ہیں نہ یہ اخلاقی طور پر درست ہے نہ یہ قانونی طور پر درست ہے کہ آپ لوٹا کریسی کریں آپ الیکٹ ہو جائیں کسی ایک پارٹی سے جا کر کے آپ چینج ہو جائیں کسی دوسری پارٹی میں شفٹو اور کر جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ مناسب بھی نہیں ہوتا اور اب قوم ان کو تسلیم نہیں کرے گی بلکہ میں یہ اگر کہوں کہ سوشلی اور اخلاقی طور پر ایک لحاظ سے ان کا جینا آرام ہو جائے گا ان کو یہ سوچ کے ہی کہ وہ قوم اب ماشاءاللہ بہت باشور ہو چکی ہے کہ آپ ایک دھوکہ کریں کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی شخص کے ساتھ اس دھوکے باز کو اس طرح لوگ ایکسپٹ کر لیں میرا نشاہ اور یہ جو بھی کامران صاحبی کہہ رہتے ہیں کہ آپ نے چونکہ وہ بشرتے کے لگا دیا تو آپ بغیر کسی شرط کے کے پی پی کے تمام حلقے کھولنے پر تیار ہیں چونکہ پہلے عام انتخابات ہوئے صدارتی انتخابات ہوئے اب سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک عام انتخابات والے معاملات حل نہیں ہو سکیں دیکھیں ہماری بشرتے کو یہ برے الفاظ میں اس لیے نہ لیں کہ ہم نے کہا ہے کہ حلقے کھولیں سبھی کھولیں جس جس کا فارم پاٹی فائیو کا کمپلینٹ ہے وہ آ جائیں لے آئیں ایک ایسے بول ایک اکسرسائز کریں جوڈیشنل کمیشن کے دریئے دیکھیں میرے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا نہ ان کے کہنے سے کچھ ہوگا اور اس کے اندر جس کا جو اتراز ہے وہ سارے لے آئیں اور اس کی اتراز چیک کر لیں جس کو جو حق ملتا ہے وہ لے لیں ہمیں تو اس پہ کوئی اتراز نہیں مگر یہ کہیں کہ آپ ایک صوبے میں کھول دیں اور باقی صوبے جو ہے وہ آپ کو علاو کر دیں کہ جناب وہ اپنی مرضی سے چلیں وہ میرا خالی مناسب بھی نہیں ہوگا